اسلام علیکم ویلکم ٹوالی زیب لاغز پچھلے دنوں ایک شخص کو کہتے سنا تھا پاکستان سے ڈالرز افغانستان بھیجے جا رہے ہیں سمگلنگ کی روک تھام کریں گے پاکستان کی محشیت کو بڑھائیں گے اب پتہ چلا افغانستان سے سمگلنگ روک کے دبائی کی طرف روانہ کر دی ہے جی ہاں سترہ ہزار پاکستانیوں کی تئیس ہزار کے قریب جہدادیں گیارہ بلین ڈالر انویسٹ ہے پاکستانیوں کا دوائی کے اندر پوری دنیا سے چار سو ارب ڈالرز کی جہدادیں ہیں لوگوں کی پاکستان کا ان میں دوسرا نمبر ہے یہ غریب ترین یہ مفلس ترین یہ فقیر ترین ملک کی عوام کی گیارہ بلین ڈالرز کی اماؤنٹ وہاں پر پڑی ہوئی ہے اہم فیکٹر یہ ہے کہ عام لوگوں کی جہدادیں تو ہو سکتی ہیں بزنس منٹس کی بھی ہو سکتی ہیں لوگ پراپریٹی فلیٹس وغیرہ خرید سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پپلک آفس ہولڈر وہ سیاستدان جو خود کو پاکستان کا بیٹا کشمیر کی بیٹی پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنے والا کہتے ہیں ان کی جہدادیں پڑی ہوئی ہیں جو اوورسیس کو کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان پیسہ بھیجو اپنا پیسہ انہوں نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے دبائی کی اندر شباز شریف محمد بن سلمان کے ترلے کر رہا ہے کہ پاکستان میں آ کر کے انویسٹ کرو اپنے پیسے اٹھا کر کے دبائی لے گئے جناب علی بہت سارے نام اس کے اندر شامل ہیں موسن نقوی کی بیوی کی جہداد پکڑی گئی ہے مریم نواز کے بھائیوں کی جہداد آصف زرداری کی تینوں لڑکیوں کی امین دو لڑکیوں ہیں کہ ایک لڑکی کی جہداد اس میں پکڑی گئی ہے شرجیل میمن کی اور بہت سارے درجنوں فوجی جرنیلوں کی جو ریٹائر ہو چکے ان کی جہداد ہے سابق وزیراعظم سابق صدر سفیر سیندان سب اس کے اندر شامل ہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو اس وقت صرف دبائی کے اندر پڑی ہوئی ہے پاکستانیوں کی گیارہ بلین ڈالرز خیبر پختون خواہ میں چھہتر لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیا گیا جس میں دس لاکھ روپے تک کا علاج آپ کروا سکتے ہیں اس پر لاغت آئی ہے سو ملین ڈالر یہ گیارہ بلین ڈالر دبائی میں پڑے ہیں پاکستانیوں کے گیارہ ہزار ملین ڈالر ہوتا ہے گیارہ بلین ڈالرز کے اندر تو اب اندازہ لگا لیں کتنے پاکستانیوں کو آپ ہیلتھ کی فری فیسلٹی دے سکتے تھے ون پوائنٹ فوری نائن بلین ڈالر میں تربیلہ ڈیم بنا تھا تقریباً سات تربیلہ ڈیم مزید بنایا جا سکتے ہیں اس پیسے سے یعنی کہ پاکستان سے ہمیشہ تا قیامت تک کے لیے بجلی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا چھے بلین ڈالر مانگنے کے لیے آئی ایم ایف کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں پچھلی حکومت میں ایک بلین ڈالر لے کر کے آئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا ٹی وی چینلز پر دھمالیں ڈالی تھی انہوں نے کہ ہم کامیاب ہو گئے آئی ایم ایف سے ایک بلین ڈالر لے کر کے آئے چوبیس کروڑ عوام کے لیے ایک بلین ڈالر لے کر کے آئے تھے صرف سترہ ہزار پاکستانیوں کی گیارہ بلین ڈالرز کی جائدادیں پڑھی بھی ہیں صرف دبائی کے اندر جنابِ علی آپ کے اسلام آباد کا ائرپورٹ ستر سال بعد جا کر کے بنا اس میار کا بے آسی ایسے ائرپورٹ بنایا جا سکتے ہیں پاکستان کے اندر اس پیسے سے ایٹی ٹو ائرپورٹ اس پیسے سے بنایا جا سکتے ہیں اگر یہ پیسہ اگر یہ پیسہ پاکستان لائے جائے تو برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا کانسٹریکشن پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی امارت سات برج خلیفہ پاکستان کے اندر اس پیسے سے بنایا جا سکتے ہیں سات برج خلیفہ اگر یہ پیسہ پاکستانیوں پر تقسیم کر لیا جائے تو جنابِ علی فی کس گیارہ ہزار سے زیادہ روپے آئیں گے ہر پاکستانی تو جنابِ علی بہت سارے پاکستانیوں کی جائدادیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں کہ ان سب کی اللیگل جائدادیں ہیں یہاں پہ وہ سوال ہے ہی نہیں سوال صرف پبلک آفیس ہولڈرز سے بنتا ہے کہ ان کی جائدادیں کیوں ہیں وہاں پہ جو پاکستان کی خدمت کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑا اور اہم سوال دمئی جیسے تھل کے اندر ریگستان کے اندر لال ریت کا ریگستان وہاں پہ چار سو بلین ڈالرز کی جائدادیں صرف غیر ملکی آ کر کے بناتے ہیں کیوں پاک سرزمین شادباد جیسا ملک چار موسم وہاں پہ دریا ندی پہاڑ برو فرگستان کوئلہ گیس اس ملک کے اندر کیوں کوئی انویسٹر آ کے نہیں بیٹھتا ہے انفیکٹ پاکستانی اپنا پیسہ اٹھا کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے دوبئی آپ کو ایک چیز کی گیرنٹی دیتا ہے انصاف کی رول آف لاؤ کی آپ کو گیرنٹی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کا پیسہ کوئی کھا نہیں سکتا وہاں کوئی زبردستی نا انصافی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ شباز شریف جیسے ڈاکو کابز آ کر کے بیٹھے ہوں مافیا آ کر کے بیٹھے ہوں اداروں کو شرگمال بنا لیا گیا ہو تو کوئی پاگل کا بچہ ہے جو اپنا ملین ڈالر لے جا کر کہ پاکستان میں رکھے گا کسی جرنیل کا لونڈا آ کر کہ اس سے پیسے چھین لے تو کہاں جائے گا وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائے گا جج سے انصاف مانگنے جج کی بیوی کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے پیسے تو ڈوب گئے اس کا دماغ خراب ہے پاکستان لے جائے اپنے پیسے صرف دوئی کے اندر موجود پاکستانیوں کی پراپرٹی کی صورت میں جو پیسہ ہے وہی پیسہ پاکستان لے کر کے آیا جائے تو لاکھوں لوگوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں آئی ایم ایف سے ہمیشہ کے لیے ہمیں چھٹکارہ مل سکتا ہے پاکستان کی محشیت مضبوط ہو سکتی ہے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے پاکستان کی اکانومی محشیت گرو کر سکتی ہے ترقی آفتہ ملک ہم چند ہی سالوں کے اندر بن سکتے ہیں لیکن کیوں پاکستانی اپنی جہدادیں باہر بنانا چاہتے ہیں اپنے پیسے ملک سے باہر لے کر کے جانا چاہتے ہیں یہ صرف دوئی کی رپورٹ ہے بہت سارے پاکستانیوں کی امریکہ برطانیہ کینیڈا نوروے اسٹریلیو اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جہدادیں ہیں کس لیے پاکستانی اپنے ملک پہ بھروسہ نہیں کرتا باہر کے لوگوں کو تو چھوڑ دو نا کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا وہاں پہ آ کر کے پیسے لگائے گا کیونکہ وہاں پہ گھنڈا راج ہے وہاں پہ بدماشی ہے وہاں پہ گھرنٹی نہیں ہے آپ کے پیسے کی کہ آپ پیسے لے کر کے جاؤ اور کوئی چھینک آپ سے نکل جائے دونوں ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں پاکستان کو لوٹنے میں کوئی پوچھنے والا نہیں موسیٰ نکوی کی بیوی نے ابھی جائداد لی ہے تو شہانہ کی گھڑی کے پیچھے پوری قوم کو لگا کر کے تین سو رب کا سکینڈل کر دیا گندم میں صرف پیسے دبائی بجھوا دی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جو پوچھنے والا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ایک وہی تو شخص ہے جس کی پاکستان سے باہر جائداد نہیں جس کا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے ورنہ یہ سارے تو پیسے بناتے ہیں کماتے ہیں باہر لے کر کے جاتے ہیں میاں کے لونڈوں کی جائدادیں برطانیہ میں زرداری کی اولادوں کی جائدادیں دبائی اور برطانیہ کے اندر سب کی جائداد 1.6 بلین ڈالر کا مالک ہے صرف نواز شریف اکیلا اس کی بیٹی بیٹے چھوڑ دو شباز شریف کے بیٹے بیٹیں شباز کو چھوڑ دو اکیلا نواز شریف 1.6 بلین ڈالر کی نیٹ ورث ہے عاصف زرداری کی 1.8 بلین ڈالر کی نیٹ ورث ہے دنیا کا ایک جمہوری ملک بتا دو جہاں پر جمہوریت ہے اور وہاں کے سربراہ ملک کے پہلے پانچ امیر ترین لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں زرداری اور نواز شریف ملک کے پہلے پانچ امیر ترین لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں 1.8 بلین ڈالر دھماغ لگاؤ Do you have any idea کہ 1.8 بلین ڈالر کتنی بڑی اماؤنٹ ہے سو سال آپ کی زندگی ہو اور ہر دن آپ اتوار کی بھی چھٹی کیے بغیر پانچ کروڑ روپے روزانہ کمائیں تب جا کر اتنی بڑی اماؤنٹ آپ کا ماں پاؤ گے جتنی زرداری کی ہے پانچ سالہ دور حکومت کی اندر سیکڑوں اور مو روپے کی دھیاریاں لگائی ہیں انہوں نے جا کر کے سورس دیکھو پتہ کرو ان سے کہاں سے یہ پیسہ آیا ہے تو وکی پیڈیا پہ لکھ کے دیکھو زرداری کا سورس آف انکم ہے ایگری کلچر بھنڈی توری گو بی ہوگا کر اس نے یہ پیسہ کمائے ابے بھائی الان مس کے پاس پیسہ ہے دنیا میں نظر آتا ہے ٹویٹر کا مالک ہے ایک دن میں اربوں روپے کی اس کی آمدن ہے تیسلا پاک دنیا کی ہر سڑک کیوں پر گھوم رہی ہے گاڑی اتنی بڑی دنیا کی ملٹینیشنل کمپنی ہے اس کے پاس بنا سکتا ہے پیسہ امانی کو دیکھ لو ریلائنس کا مالک ہے جہف کو دیکھ لو ایمازون کا زرداری تم کس چیز کے مالک ہو تمہارے پاس 1.8 بلین ڈالر آ گیا بھائی کون سی کمپنی ہے دنیا کی آئی فون بناتے ہو آئی بی ایم بناتے ہو چا چیز ہے کرپشن کا پیسہ دو نمبر لوہے کے کرخانے سے 1.6 بلین ڈالر پاکستان میں کون کما سکتا ہے نواز شریف کے پاس 1.6 بلین ڈالر ہے لوہے کی بھٹی سے امیجن کر سکتے ہو آپ کہ اس کا روبار میں آپ اتنا بڑا پیسہ کماؤ گے جگہ جگہ رو رو کے بتا رہا ہوتا ہے شباز شریف میرا باپ غریب تھا میرا باپ غریب تھا کہاں سے بنایا یہ پیسہ سب دو نمبری اور کرپشن کا پیسہ اور پھر اسی راستے سے اس پیسے میں اسے چندر ٹگے دیتے ہیں دلالوں کو اور ان کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے نیپ کے قوانین بدلتے ہیں اسمبلیوں پہ ڈھاکہ ڈالتے ہیں ووٹوں پہ ڈھاکہ ڈالتے ہیں اور عوام کے نمائندوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں خود اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اسی طرح ستر سال سے ملک چل رہا ہے اسی طرح ستر سال سے ملک چل رہا ہے گربانوں میں ہاتھ ڈال کے سڑکوں پہ گسیٹ کے ان سے اپنے پیسے وصول کرو بغاوت کرو ان دلالوں کے خلاف حرام زدوں کے خلاف جو آپ کی اولادوں اور نسلوں کا پیسہ لوٹ کر کے باہر لے کر کے جا رہے ہیں یہ غضب اس پاکستان کے ساتھ بنا کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ کے پاس اور سو روپیا کوئی کسی کا صرف دبائی میں جو پراپرٹی پڑی بھی ہے اس کا میں تمہیں بتھا رہا ہوں کہ گیرہ آزار فیکہ سا رہا ہے اس وقت پاکستانیوں کو 1.8 بلین ڈالر 1.6 بلین ڈالر کو کر لو ڈیوائیڈ اپنے اوپر کہاں سے لے کر کہ یہ آئے ہیں پیسے سارے ان سے حساب لو نہیں لے سکتے تو کم سے کم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس کی جان کے لیے سڑکوں پہ نکل آؤ احتجاج کرو جو تمہارے حقوق کے لیے آج جیل کے اندر قید ہے ورنہ تمہاری نسلیں بھی ان کی غلامی کریں گی Thank you so much for watching this